ہائے بھی باس آپ سبی کا سواہ کرتے ہو دے پری بلوگ جھارکن پہ اگر ہم سے نئے جڑے ہیں آپ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج ہم لیے چلتے ہیں ڈالٹینگنز کا چھٹ پوجہ بجار فل اور فردہاری اور پوجہ کے سامگریہ ڈالٹینگنز پوجہ بجار میں بک رہی ہیں کافی خوبصورت ڈھنگ کا پوجہ بجار ڈالٹینز کا چھٹ کا فل ہیاری کا ہوتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں سامنے کے اور سچیویں دکانیں مکھے باجار میں لگتی ہیں جو چھو مہان سے آپ کو دیکھیں گے بھن بھن چھے راستے ڈالٹینگنز کا ایک خوبصورتی ہے کہ ڈالٹینگنز میں یہاں پر چھو مہان ہے بہت کم سہروں میں چھو مہان ہوتا ہے تو اس کے لگ بگ دو راستوں پر چھٹ کے باجار لگتے ہیں اسی سے ہوتے ہیں آپ اندر مکھے باجار میں آتے ہیں اور سبھی جگہ پر چھٹ کی اچھی خاصی خریدداری ہوتی ہے سامنے میں سوپ دوروں کی دکانیں بھی لگیویں ہیں یہ سوپ دورے کے دکانیں ہمارے گھانس بھٹی روڈ میں آگے میں لگتی ہیں لیکن اس بار جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ چھٹ اس الیکسن کا سمیں ہونے کے قارن اس بار کم ہو پا رہا ہے اس لئے بکری کم ہے اور دکنداروں کا سامان ابھی بھی رکھا ہوا ہے اور دکندار آس لگائے ہوئے ہیں کہ سائد ان کا سامان بک جائے اسی آس کے ساتھ اور دیکھئے ہمارے سامنے یہ دکان میں یہ دیئے لے کے بیٹھی وہ مہیلہ تو آسہ کے ساتھ ہی جندگی چلتی ہے اسی آسہ کے ساتھ جڑے ہوئے دکندار آپ کے سامنے سامان لے کے کہاں پر چھٹ کی تیاریوں میں کرتے ہوئے لوگوں اس کے ساتھ آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سامان اس بار بک جائے ایسا سوچتے ہوئے تھوڑے مایوس ضرور ہیں لیکن امید ابھی بھی لگائے میں ہے کہ باجار سے سامان ہمارا بکے گا دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا باجار یہاں کا کافی بھیڑ بڑا رہتی لیکن اس بار تھوڑا سا بھیڑ کم ہے نہیں تو یہاں پر چلنے کی جگہ آپ کو نہیں مل پائے گی مکہ باجار کا علاقہ ہائی ہے اور چار اور سامان خریدداری کرتے ہوئے چھٹ برتی اور ان کے پریوار جن پلامو جھارکھنٹ میں جھارکھنٹ بیہار کا مکھے پر چھٹ ہوتا ہے یہاں پر سبھی اپنے گھروں سے کہیں بھی اپنے کام کرتے ہیں سالوں پر چھٹ کے اوثر پر جرور اپنے گھر لوٹ کے آتے ہیں تو سب سے مکھے پر اگر کہہ سکتے ہیں اس چھتر کا تو چھٹ ہی ہوتا ہے تو اس میں ارونک بنی رہتی ہے اور کافی بھیڑ پھاڑ ہوتی ہے تو سام کو ہم آپ کو دکھلائیں گے سام کا ارگ اور کل سوبہ کا ارگ بھی یہاں کا کیسا ہوتا ہے بنے رہیے گا ہمارے ویڈیو آنے والے ویڈیو کا لنک آپ کو مل سکے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے دیکھیں ہمارے ساتھ چھٹ بجار کیسا ہے ڈالٹینز کا کیسے کیا کیا چیزیں بکری ہیں کیسے لوگ خرد رہے ہیں کیا بھیڑ ہے اور کیا چھٹ کے سامگیریاں بکری کا آتی ہیں تو دیکھیں ہمارے ساتھ ڈالٹینگن کا چھٹ بجار اور کیا چھٹ بھیڑ ہے اور چھٹ بھیڑ ہے نہیں تو دیکھیں ہمارے ساتھ اور چھٹ بھیڑ ہے آہ موسیقی 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 موسیقی